موسیقی نمسکار میں ہوں انرادہ پرساد چالیس سال کی راجنیتی کے اتحاس کے سفر میں ہم آخری پڑاو پر پہنچ چکے ہیں پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ کیسے انڈی اے کی جگہ ڈلی میں یوپی اے کی سرکار بنی یہ سرکار بھی انڈی اے کی طرح بھانو مطی کا کنبہ جوڑ کر چار سال چلتی رہی لیکن من موہن سنگھ سرکار کے بھوشے پر سوالیا نشان لگایا امریکہ کے ساتھ پرمانو قرار کے مسئلے نے لیفٹ نے من موہن سرکار سے سمرتھن واپس لے لیا بائیس جولائی دو ہزار آٹھ کو لوگ سبھا میں وشواس پرستاو پیش ہوا اس دن دیش نے جو دیکھا اس سے لوگ تنتر کا مندر شرم سار ہو گیا ان تصویروں کو دیکھ کر دیش حق کا بککہ رہ گیا لوگ سبھا میں نوٹ کے بندل دکھائے اور اچھا لے جا رہے تھے بی جے پی کے تین سانسدوں کا آروق تھا کہ من موہن سنگھ سرکار کو سمرتھن دینے کے بدلے انہیں رشوت دی گئی ہے اٹھکے نیتریتو کے دھیان میں یہ بات آئی کہ ہمارے ایمپیز کو کیش آفر کیا جا رہا ہے تو اس کے بعد اس بات کا کھلاسہ ہوا لوگ سبھا میں اور یہ بہت شرم اور افسوس کی بات ہے کہ جن لوگ نے کھلاسہ کیا جو ویسل بلوورز تھے انہی کو انہی کو اوپر کیس کر دیا گیا امریکہ سے پرمانو قرار کے مسئلے پر لیفٹ نے من موہن سرکار سے سمرتھن واپس لے لیا تھا 22 جولائی کو وشواس پرستاؤ پر بحث ہونے والی تھی ملائم سنگھ یادو لیفٹ کا ساتھ چھوڑ کر من موہن سنگھ سرکار کے سنکٹ موچک کی بھومی کامے تھے ملائم کے سمرتھن سے یوپی اے سرکار کے اسططو پر کوئی سنکٹ نہیں تھا لیکن لوک سبحہ میں نوٹ لہرائے جانے نے سمرتھن کی پوری کہانی کو ٹویسٹ دے دیا بی جے پی نے آروپ لگایا کہ ملائم سنگھ کے قریبی امر سنگھ کے سہیوگی نے بی جے پی کے سانسدوں سے بات کی تھی آروپ یہ بھی تھا کہ تین بی جے پی سانسدوں اشوک، ارگل، بھگن سنگھ کلستے اور مہاویر سنگھ بھاگورا کی امر سنگھ سے باتچیت بھی ہوئی کیش فور ووٹ ماملے میں نیا موڑ تہلکہ کے سٹنگ کے بعد آیا تہلکہ نے دعویٰ کیا کہ ووٹ کے بدلے نوٹ کا کھیل بی جے پی نے کیا تہلکہ کے مطابق سٹنگ کے ذریعے بی جے پی سابط کرنا چاہتی تھی کہ اس کے سانسدوں کو کانگریس اور سماجوادی پارٹی کے سنگکٹ موچک خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں کیش فور ووٹ کا سچ اور جھوٹ کیا ہے اس پر اب تک پردہ پڑا ہوا ہے بھارت کی نیا پرڑالی پر بہت آستا ہے میں تو اتنا ہی کہنا چاہوں گا آنا ہے تو آ رہا میں کچھ پھیر نہیں ہے بھگوان کے اگر دیر ہے اندھیر نہیں ہے تو نیا ملے گا ووٹ کے بدلے نوٹ کانڈ کے کچھ مہینوں بعد لوگ سبح چناؤ ہوئے سونیا گاندھی اور من موہن سنگھ کے لیڈرشپ میں یو پی اے کو جنتا نے پھر سے سرکار بنانے کا آشیرواد دیا کانگریس کی سیٹے 145 سے بڑھ کر 206 تک پہنچ گئیں 2009 میں یو پی اے کو نہ تو لیفٹ کے سمرتھن کی اور نہ ہی سرکار کو کسی نیونتم ساجہ کارے کرم پر چلنے کی ضرورت تھی لیکن من موہن سرکار کے لیے یہ وہ دور تھا جہاں اس کا سامنا ایک کے بعد ایک تفانوں سے ہونے والا تھا 2009 کے لوگ سبح چناؤ میں من موہن سنگھ کے چہرے کو آگے کر چناؤ لڑا بی جے پی نے من موہن سنگھ کو کمزور پردھان منتری کہہ کر پچار کیا میں نے ایسا کمزور پردھان منتری پہلے کبھی نہیں دیکھا لیکن جنتا نے بی جے پی کو ایک بار پھر خارج کر دیا یو پی اے پارٹ ٹو سرکار کے کارکال میں نئی دللی میں کامن ویلتھ گیمز ہونے والا تھا گیمز شروع ہوتا اس سے پہلے سکتہ کے گلیاروں سے گھوٹالے کی پرتیں کھلنے لگی گیمز کے آئیوجن میں ہزاروں کروڑ کا گھوٹالہ باہر آ گیا سی ڈبلیو جی آرگنائزنگ کمیٹی کے چیئرمن اور کانگریس سانسد سوریش کلمانڈی کے خلاف جانت شروع ہوئی اور ایپریل دو ہزار کیارہ میں انہیں گرفتار کر دیا کامن ویلتھ گیمز گھوٹالے نے منموہن سنگھ سرکار کی ساکھ کو بٹا لگایا لیکن یہ شروعات بھر تھی نومبر دو ہزار دس میں سی اے جی کی رپورٹ سے یہ بات سامنے آئی کہ ٹو جی کے لائسنس باتنے سے سرکار کو ایک لاکھ چھہتر ہزار کروڑ کا نقصان ہوا ہے سی اے جی کے مطابق دو ہزار آٹھ میں ٹیلیکوم کمپنیوں کو دو ہزار ایک کی قیمت پر ٹو جی لائسنس باتے گئے کئی ایسی کمپنیوں کو لائسنس دیے گئے جن کے پاس ٹیلیکوم سیکٹر کا کوئی تجربہ نہیں تھا کمٹرولر آڈیٹر جنرل نے اپنی رپورٹ دی جو سنسد کو پیش کی جاتی ہے سنسد کی کمیٹی پی ایسی اس کو دیکھتی ہے اور جو مہک میں ہوتے ہیں بھباگ ہوتے ہیں وہ اپنی اس پہ پرتکریہ دیتے ہیں پھر اسے پہلے اس پہ بھوچال آ گیا اس کے بعد میں ایک لاکھ چھتر ہزار کروڑ کے گھاٹے کی جو رکم بتائی گئی اس سے پورا دیش چونگ گیا اور سپریم کورٹ بھی ستبد ہو گئی اور اپرادھک ماملے درج ہو گئے اور اس کے بعد پورا ٹیلیکوم سیکٹر جو بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا وہ پرہابیت ہوا ہے اس گھوٹالے میں تتکالین ٹیلیکوم منتری اے راجہ کا نام آیا اس کے علاوہ ڈی ایم کے سانسد کانی موجی جو پارٹی سپریموں کی بیٹی تھی ان کا بھی نام آیا کئی ادیوگپتی اور افسر بھی ٹو جی گھوٹالے کے لپیٹے میں آئے اے راجہ اور کانی موجی سمیت کئی لوگوں کو جیل ہو گئی خود سپریم کورٹ نے 122 کمپنیوں کو آونٹت لائسنس رد کرتے ہوئے فیصلہ دیا کہ سپیکٹرم آونٹن میں بھاری دھاندلی ہوئی ہے یہ ایسا گھوٹالہ تھا جس میں پہلی بار سرکار کے ایک منتری کو جیل جانا پڑا سرکار کے سب سے بڑے سہیوگی دل کے نیتا کی پیٹی کو قید کی ہوا کھانی پڑی ستر کروڑ موبائل تھے تو اس کے لئے ڈیمانڈ بڑھ گئی تھی تو سپیکٹرم کا دام بھی بڑھ گیا تھا دس گناہ ہو گیا تھا لیکن انہوں نے دو اجار ایک کے دام پر ہی بیچا اور جن کمپنیز کو بیچا انہوں نے جا کر ویدیشی کمپنی کو آٹھ گناہ دام پر بیچا تو ویدیشی کمپنی سے خرید کر انڈین کمپنیز نے کوئی کام کرے بھی نہ ان کا خوب منافع ہو گیا تو اس میں سے انہوں نے رشوت دیا اور پکڑے گئے ٹو جی گھوٹالے کے بعد سامنے آیا دیش کا سب سے پڑا گھوٹالا جسے کول گٹ گھوٹالا کہا گیا سی اے جی نے ایک بار پھر سرکار کے فیصلوں کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا سی اے جی کے مطابق کول بلوک دیتے سمجھ سرکار نے نیلامی کی پرکریہ نہیں اپنائی بلکہ مرضی سے سرکاری اور نیجی کمپنیوں کو کوئیلا کھدانوں کے لائسنس بانٹ دیا سی اے جی کے مطابق سرکار کے اس فیصلے سے دیش کو ایک لاکھ چوراسی ہزار کروڑ کا نقصان ہوا لیکن اس کھوٹالے کا فلک بڑا تھا اس کے لپیٹے میں تتکالین پریٹن منتری سبوت کانت سہائے آئے کانگریس کے کئی سانسد بھی جاچ کے گھیرے میں آئے بھرشتہ چار کے ایک ماملے کے باد اس سے بھی بڑا بھرشتہ چار کا دوسرا ماملہ سانسد میں وپکش نے سرکار کو گھیرا تو عدالت نے بھی سرکار کو تگڑا جھٹکا دینا شروع کیا عدالت نے گھوٹالوں کی جانچ میں سرکار کی نیت پر ہی سوال اٹھا دیے سی بی آئے کو کوٹ نے سرکاری توتہ کہا عدالت نے ایک قدم آگے بڑھ کر گھوٹالوں کی جانچ کے لیے ایس آئی ٹی بنوا دی لیکن سرکار کے لیے اصل مصیبت کا سبب ثابت ہوئی سڑک جہاں بھرشتہ چار کے خلاف لوگوں کا گصہ جوالا مکھی بن کر پھوٹنے لگا اچانک بھرشتہ چار کے خلاف دیش چاک گئے ہم تمہارے ساتھ ہیں اچانک کچھ گمنام شہروں کو دیش ہیرو ماننے لگا اچانک مہراشت کے چھوٹے سے گاؤں سے نکل کر ساماجک کارکرتا انہ ہزارے بھرشتہ چار کے خلاف لڑائی کے اگوا بن گئے اچانک انہ کا آندولن گھر گھر شہر شہر میں چرچہ کا مدہ بن گئے لوگ اتنے پریشان تھے صرف لوگ وال کا بہانہ تھا پر وہ ہر چیز سے پریشان تھے مہنگائی بھروزگائی بھجتہ چار اور سب کو انہ میں پریورتن کا ایک تتو نظر آیا پورا دیش انہ کے ساتھ کھلا ہو گیا خاص کر یوہ پی ڈی میں ایک بہت بڑا فریسٹریشن کہی ہے گصہ کہی ہے اس وقت انہ ہزارے جب سامنے آئے تو آپ نے دیکھا کیسے عمرتر لوگ ان کی طرف گئے پورے تیرہ دن جن لوکپال بل کے لیے انہ نے راملیلہ میدان میں انشن کیا سولہ اگست کو راملیلہ میدان میں انشن شروع کرنے کے لیے انہ گھر سے نکلے تو انہیں پولیس نے گرفتار دیا اس گرفتاری سے لوگ بھڑک انہ کو دلی کی تہار جیل بھیجا گیا تو انہوں نے وہی انشن شروع کر دیا میں تہار جیل میں ہو آپ جو یہ کراندھی کر رہے ہیں اس سے مجھے یہاں ارجہ مل رہی ہے انہ رہا ہو کر انشن کے لیے راملیلہ میدان کے لیے روانہ ہوئے تو ان کے کاروانے جے پی آندولن کے جلوس کی یاد تازہ کر دیا دیش بھر میں انہ کے سمرتھن میں آواز بلند ہونے دی سرکار ہندو ستائیس اگس دو ہزار گیارہ کو سنسط کا وشیش ستر ہوا انہ ہزارے کی تین مانگوں پر سدن نے مہر لگا اور کے سنسط کا انہ کے آندولن نے دیش کو لوکپال قانون دیا دیش کے اتحاس میں یہ پہلا موقع تھا جب سڑک سے اٹھتی آواز نے سنسد کو قانون بنانے کے لیے مجبور کر دیا یہ دیش کا پہلا آندولن تھا جس میں شوشل میڈیا نے اہم رول ادا کیا لیکن انہ کے آندولن نے یہ بھی ثابت کیا کہ دیش کی جنتہ سرکار اور راجنیتی پارٹیوں کے طور طریقے سے ناراض ہے جنتہ کی ناراضگی کا اتحاس پر کیا اثر پڑا یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد انہ کے آندولن کا راجنیتی پر کیا اثر پڑا پہلا اثر تو یہ کہ ساڑھے چار دشک بعد دیش کو ملا برشتہ چار کے خلاف لوکپال قانون لیکن ایک دوسرا اثر بھی تھا جس نے راجنیتی کے تصویر بدل دی پہلی بار آندولن کھڑا کرنے کے لیے شوشل میڈیا کا استعمال ہوا تو اس نے راجنیتی کی پرانی سوچ کو ہی جھگ جھوڑ دیا اسی شوشل میڈیا کے وجہ سے برشتہ چار کا مددہ راجنیتی کے کیندر میں آ گیا اور اس آندولن کا چہرہ بنے اروین کے جریوال انہا سے راہے جدہ کر ارویند کیجریوال نے راجنیتی پارٹی بنا دیا مطلب ارویند کیجریوال نے سیاست دانوں کے راجنیتی کے اکھاڑے میں اترنے چنو تے سکھا کرنے لیکن آندولن کاری ارویند کیجریوال کے لیے راجنیتی میں اترنے کا فیصلہ آسان نہیں لیکن جب گیجریوال میدان میں اترے تو راجنیتی کی نئی روایت سامنے آگا یہ پی جے پی اور کانگرنس والے دونوں ملے پڑے ہیں ان دونوں کی سکتہوں کھاڑ کے پھیکیں گے عام آدمی جا کے اندر بیٹھے گا پارٹی بنانے کا فیصلہ ہوا وہ اسی لیے ہوا کہ دیکھیں یہ جن لوگ پال بل جو برہشتہ چار پر لوگ لگا سکتا ہے یہ یہ لوگ تو بنائیں گے نہیں انہیں کانگرنس بنائیں گے نبی جے پی بنائیں گے ارویند کیجریوال نے سوا سال کے اندر عام آدمی پارٹی کو زمین سے آسمان پر پہنچا دی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا جو نہ ہمارے پاس پیسہ تھا نہ ہمارے پاس آدمی تھے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا عام آدمیاں مستیش کے دلی ویدھان سوا چناؤں میں عام آدمی پارٹی نے اعتحاسی کامیابی پر جائے اٹھائیس سیٹیں جیت کر کیجریوال کی پارٹی نے سرکار بنائی میں میں ارویند کیجریوال ایشور کی شپت لیتا ہوں ایشور کی شپت لیتا ہوں لیکن بہمت کے لیے کیجریوال نے اس کانگریس سے سمرتھن لیا جس کے خلاف انہیں سڑکوں پر اترنا پڑا کیجریوال کے کانگریس سے سمرتھن لینے کی چال کو راجنیتی کے جانکار چودھری چرنسنگ اور اندرہ گاندھی کے سیاسی رشتوں سے جوڑ کر دیکھتے ہیں چھوٹ اڈ سکوٹ اس کو کہتے ہیں مانے اروپ لگاؤ باغو ابھی ایک بھی کیس ڈالی ہو انہوں نے میں گیا سٹو جی میں کوٹ میں گیا بیس کیا لائسنس کینسل کروایا انہوں نے کچھ کیا ابھی ایک بھی کمڑرا کا بولا کچھ نہیں کیا شیلہ دکھشیر کے تین سو ستر پنے کے ریپورٹ ہے انہی کی شکتی لے کر کے وہ مکہ مندری بن گئے وہ بھی بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ کبھی نہیں ان کا سمرتن لوں گا بہارال انچاس دنوں بعد جن لوگ پال کا وعدہ پورا نہ کر پانے کی وجہ سے استیفہ دے دیا راجنیتی میں یہ نیا پریوک تھا جس کے تھپیڑے 2014 کے عام چناو پر محسوس کیے جا رہے ہیں ارون کیجریوال نے استیفہ دے دیا ارون کو استیفہ دینے کا سمجھ آنا یہ درباق کی بات ہے ایسے مرض ماننا چاہے جب تک بستہ چار رہے گا جب تک ایسا مانتا رہے گی جب تک بڑے عدو کی گھرانوں کا رائنیتی میں اور ساسن میں دخل رہے گا تب تک کیجریوال جیسے نیتا پیدا ہوتے رہیں گے اور اس طرح کی مہم چلاتے رہیں گے ارون کیجریوال جیسے لوگوں کی اس دیش میں جرورت نہیں ہے جرورت ایک سوطنطر چیتہ مجبوط راستری نیترتو دینے والے ویقتی کی ہے جو درسل اس دیش کے سوابیمان کی اس دیش کے سمجھان کی اس دیش کی سمپربتہ کی رکشہ کر سکے پھونی دھوکھن گھور گلچنا تُوپانوں کو آنے دے جنم کی نہیں کرم کی کرو ارچنا باقی سب جا دے پچھلے چالیس سال کی راجنیتی کے سفر میں آپ نے دیکھا کہ کیسے اتحاس خود کو دھوراتا ہے آپ نے دیکھا کہ کیسے ایک فیصلہ جنتہ کی زندگی کو بدل دیتا ہے آپ نے دیکھا کہ کیسے ایک چال دیش کی دشا بدل دیتی ہے سیاست کے شہ مات کے کھیل میں نیتا اور پاٹی بھلے اپنے لیے کچھ حاصل کر لیتے ہیں لیکن اس کھیل کا اثر جنتہ اور دیش پر بھی پڑتا ہے اس لیے راجنیتی کو سمجھنا اور اس کے اتحاس کو جاننا ضروری ہے اتحاس گواہ ہے کارکرم کے ذریعے ہماری یہی کوشش تھی امید ہے آپ کو یہ کارکرم ضرور پسند آیا ہوگا